میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی میرے بھائی نے بات کی ہے مہنگائی کی ایک عورت گھی کی گڑوی لے کے جا رہی تھی آج سے پچاس سال پہلے تو اسے میں نے پوچھا میں نے کہا میری بہن کہاں جا رہی ہو تو وہ کہنے لگی میں گھی بیچنے جا رہی ہو میں نے کہا کیا مجبوری ہے جو گھی بیچنے جا یہ آج سے پچاس سال پہلے کی بات تو اس نے کہا میں گھی بیچ کے اپنے لیے کپڑوں کا جوڑا لاؤں گی اپنے لیے کیا لاؤں گی یہ ذرا بات گوھر سے کوئی جو سے سنیں اس نے کہا یہ میں گھی بیچ کے اپنے لیے کپڑوں کا جوڑا لاؤں گی اب وہ پچاس سال کے بعد میرا ایک عصدار محمد صدیق وہاں بیٹھا ہوا اور وہ اس سے پوچھتا ہم آئی گی کہاں جا رہی ہیں وہ بڑی ہو گئی ہیں ہم بھی اس حالت میں پہنچ گئے ہیں تو اس نے پوچھا یہ گھی لے کے آپ کہاں جا رہی ہیں تو اس نے کہا یہ میں گھی بیچنے جا رہی ہوں اس نے کہا کیا کریں گی بیچ کے دھارا اپنی ضرورت پوری کریں اس نے کہا میں یہ بیچ کے کپڑوں کا جوڑا لاؤں گی وہ ہی عورت کہہ رہی ہے پچاس سال کے بعد تو اس نے کہا اس مہنگائی میں آپ کپڑوں کا جوڑا کہاں سے گھری لیں گی اس نے کہا بیٹا پہلے آج سے پچاس سال پہلے ایک گھی کی گھر بھی بیچہ کرتی تھی آہ دھنے میں کپڑوں کا جوڑا لیتی تھی آج جا کے تھا رہا سور پہ گھی بیچوں گی کپڑوں کا جوڑا بھی لوں گی ساتھ بچہ بھی لوں گی دراما کر رہی ہے کوم ہم تھکے کپڑے پہنتے تھے ہم تاکیاں لگا کے پہنتے تھے ہم جوتے کپڑے پہن کے یہ میرے بھائی نے تین ہزار والی کوٹی پہنی کہاں ہمیں نصیب ہوتی تھی یہ اللہ نے ہمیں دی ہم نہ شکر ہیں ہمیں اللہ کا شکر اضا کرنا چاہیے خدا کی ہم بے مربانی ہے ہم پیر بھار کے کھاتے ہیں یہ ہم گاڑیاں کہاں جایا کرتے تھے بیدل سفر کیا کرتے تھے بیدل جایا کرتے تھے ہمارے پاس گاڑیاں نہیں چاہیے یار اللہ نے کرم کیا اللہ کی نہ شکری نہ کرو اللہ نراز ہو جائے گا یہ کہاں تھی بندگیں یہ کہاں تھی رونے یہ کہاں تھے محل یہ اب اللہ نے ہمیں دی ہیں ہمیں اس کا شکر اضا کرنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیری بڑی مربانی ہے یا اللہ تیری بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم قومن پینوں کی جگہ یہ کانٹے لگا کے اپنے پیپر لگا کرتے ہیں جب چودہ گھر سن انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا اور جو اللہ نے ہمیں آرچی و آخر مدبار میں اور ہم نہ شکری کر رہے ہیں ہم اللہ کی نہ شکری کر رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف